مستونگ وزیر علی بلوچستان سبتاز بکٹی کا شہید پولیس اہلکار اور معصوم بچوں کے براسہ سے اظہر افسوس کہا مزدوروں کے بعد معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بچوں اور بے گناہ افراد کے خون کا حساب دیں گے دہشتگردوں کو رعایت نہیں ملے گی قائمہ کام صدر یوسف سنرزا گلانی کی مصونگ دھماکی کے مضمت پیغام میں کہا دہشتگرد انسانیت کے دشمن ہے پوری قوم دہشتگردی کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے ساتھ کھڑی ہے وزیرعظم شہباز شریف کی بھی مصونگ دھماکی کی شدید مضمت بچوں اور پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنچ کا اظہار وزیرعظم کی ذمہ داران کی نشاندہی کر کے قرار واقعی سزا دلوانے کی ہدایت کہا دہشتگردانہ بزدلانہ حملوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے وزیر داخلہ محسن اکمی نے کہا معصوم بچوں کی زندگیوں سے کھیلنے والے کسی ریاعت کے مستحق نہیں حکومت کا سیکیورٹی فورسز کو کسی بھی فرد کو گرفتار کرنے کے اختیارات دینے کا فیصلہ انصداد دہشتگردی ایکٹ 1997 میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش ترمیمی بل کے مطابق آمد سیبل آمد فورسز کو دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث فرد کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا جائے گا دہشتگرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو تین ماہ کے لیے تحویل میں لیا جا سکے گا گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے عالی سطح کی جی آئی ٹی بنائی جائے گی جی آئی ٹی میں سپرینٹینڈنٹ پولیس افسر انٹیلیجنس حکام سیبل آمد فورسز اور دوسری فورسز کے رمائے دے شامل ہوں گے ترمیمی ایکٹ کو منظوری سے دو سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا سینٹ میں فیکٹیس ان پروسیجور ترمیمی آرڈیننس پیش وزیر قانون عاظم نظیر تارر نے آرڈیننس پیش کیا ایوان بالا نے آرڈیننس کو متعلقہ قائمہ کمیٹری کے سپورٹ کر دیا ترمیمی آرڈیننس کی مطابق سپریم کورٹ میں ہر کیس اور اپیل چیف جسٹس کی زیرنگرانی مخصوص بینچ کے سامنے پیش ہوگی سمات کرنے والے بینچ کو تیکرنا ہوگا معاملہ عوامی اہمیت کا حامل ہے یا نہیں مقدمات کو پہلے آؤ پہلے پاؤ کے اصور پر نمٹایا جائے گا سپریم کورٹ کی کاربائیوں کا ریکارڈ تیار کیا جائے گا جو فیس کی ادائیگی کے بعد پر ایکین کو فرہم کیا جا سکے گا آرٹیکل وان نائنٹی ون کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات کو موصل بنانے کے لیے یہ ترامیم کی گئی وزیراعظم شہباز شریف قطر کا دو روزہ دورہ مکمل کر کے دوہا سے وطن واپس ربانہ قطر کے وزیر برائے سالسی پاکستانی سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے وزیراعظم کو رخصت کیا دورہ قطر کے دوران وزیراعظم نے امیر قطر قطر کے وزیراعظم سے ملاقاتیں کی قطر میوزیم میں پاکستانی آرٹ اور کلچر کے فروغ کے حوالے سے نمائش منظر کا افتتاح کیا وزیراعظم سے قطر بزنسمن اسوسییشن کے وفت کی بھی ملاقات جبکہ شہباز شریف کی قطری کاروباری رہنماوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت وزیراعظم نے پاکستان میں تبانائی انفرسٹرکچر اور دیگر اہام اقتصادی پروجیکٹس کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر روشنی ڈالی وفت کا وزیراعظم کی دعوت کا مصبت جواب تبانائی اور انفرسٹرکچر کے شعبوں میں سرمایہ کاری کو بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے کسانوں کے لیے گرین ٹریکٹر سکیم کا افتتاح کر دیا اوکارہ کے محمد یاسین گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے پہلے کاشتکار بن گئے اوکارہ میں 349، چکوال میں 111 اور ڈی جی خان میں 274 کاشتکاروں کو گرین ٹریکٹر دیے جائیں گے وزیراعظم مریم نواز کی گرین ٹریکٹر حاصل کرنے والے تمام کاشتکاروں کو مبارک بات وزیراعظم مریم نواز نے گرین ٹریکٹرز کا معاینہ بھی کیا کہا پنجاب میں زراد کو جدید دور میں داخل کرنا چاہتے ہیں 25 سے 50 اکڑ ارازی پر گندم کے کاشتکاروں کو 1000 گرین ٹریکٹرز بلکو مفت بزر یا قرآن دازی دیں گے بیچ آگ میں احتجاد میں رہا ہونے والے سرکاری اہلکاروں کی وزیراعظم پر شاور آمد علی امین گنڈاپور نے اہلکاروں کا استقبال کیا رہا ہونے والے سرکاری اہلکاروں کی وزیراعظم کے پیسے ملاقات تمام اہلکاروں کے لیے بان سٹیپ پروموشن کا اعلان اہلکاروں کو ایک ہفتے چھٹی کی اجازت بھی دے دی اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو ہار پہنائے گئے یہ کس طرح کا پیغام ہے؟ ان سرکاری ملازمین کو علی امین گنڈاپور نے وزیراعظم ہاؤس بلایا اے گریڈ میں ترقی دینے کا اعلان کیا وفاقی حکومت کو اس بات کو سنجید کیسے لینا چاہیے سینیٹر طلال چودری کا سینیٹ میں اظہار خیال آزی فائز عیسیٰ کے ساتھ لندن میں پیش آنے والے واقعے کی مصمت بعض وقال سپریم کورٹ کا ایک جملہ لکھ دینے سے اٹھارہ اٹھارہ سال تک کیسز چلتے رہتے ہیں طویل مقدمہ بازی سے متعلق چیف جسرس پاکستان یاہیہ افریدی کے اہم ریمارکس کہا اپنے حکم نامے میں ایسی کوئی آبزرویشن نہیں دیں گے جس سے دوبارہ مقدمہ شروع ہو جائے عدالہ نے متعلقہ فارم سے رجوع کرنے کی آبزرویشن دینے کی استعداد مسترد کر دی چیف جسٹیس یاہیہ افریدی کی سربراہی میں دور اکنی بینچ نے زمین کے تنازے سے متعلق کیس کی سماعت کی توشہ خانہ ٹو کیس میں بانے پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر اعتراضات دور پیر کو کیس سماعت کے لیے مقرر اسلامباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاغل حسن اور انگزیب نے کیس کی سماعت کی بانے پی ٹی آئی کے وکیل کی درخواست پر نوٹسز جاری کرنے کے استعداد قانون فالو ہوگا جسٹس میاغل حسن اور انگزیب کے ریمارکس ایک سو نووے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت نیپ کے پہن تیس گواہ پر جرہ نہ ہو سکی سماعت چار نوویمبر تک ملتبی بانے پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا بوشتہ بھی بیٹی بھی بنیادوں پر عدالت پیش نہ ہوئی جلاو گھیراو کے کیسز کی سماعت بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان اور عزمہ خان کی آٹھ مویمبر تک قبوری زمانت منظور ایٹی سی لاہور نے پولیسی گرفتاری سے روک دیا ملزمان کو شامل تفتیش ہونے کا حکوم ملزمان کے خلاف تانہ لاری اڈا مسی گیٹ سمیت دیگر نے مقدمات درچ کر رکھے ہیں اسلام آباد ہائی کورڈ نے پی ٹی آئی رہنما عزم سواتے کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا جسٹیس سمن رفت امتیاز نے اس افساد کیا کون کون سا کیس میں زمانت دائر کی تھی ایک اٹک اور ایک حسن عبدال کے کیس میں حفاظتی زمانت کی درخواستیں ہیں وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ کا جبار عدالہ نے عزم سواتی کو فیملی سے ملاقات کی اجازت دے دی عزم سواتی کے خلاف پانچ اکتوبر کو درج ایک اور مقدمہ بھی سامنے آ گیا ایف آئی آر تھانا مارگلہ میں صداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کی گئی مقدمے میں وزیر علاقہ برپختوں کا علی امین گنڈپور اور تین سو سے زائد کارکن بھی نام سر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نئی پنجو تھا کی کسی بھی مقدمے میں گرفتاری عدالتی اجازت سے مشروط کر دی جسٹس سمن رفت امتیاز نے نئی پنجو تھا کی بازیابی کی درخواست وحکم جاری کیا عدالت کی اجازت کے بغیر آئندہ سمات تک نئی پنجو تھا کو گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت سمات آئندہ ہفتر تک ملتوی نئی پنجو تھا نے مقدمات کی تفصیلات فراہمی اور گرفتاری سروکنے کی درخواست دائر کر رکھی ہے خیبر پکتونخا کے سابق وزیر آتف خان کو انٹی کرپچن نے طلب کر لیا وزیر سیاحت کے طور پر مالم جبا کیس میں کرپچن کا الزام ہے سابق صوبائی وزیر کو بارہ نوبیمبر کو انٹی کرپچن آفیس طلب کیا گیا آتف خان سپیشل انویسٹیگیشن ونگ کے سوالات کے جواب دیں گے لاہور کی فضاء آج بھی مزرے صحت شہر میں سموک کی آسک شرہ ایک سو ساب ریکارڈ فضائی آلودگی کے باعث سانس کے مسائل آنکھوں میں جلن کی شکایات نے بھی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہن کر باہر نکلنے کے حدار دعا چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی ضرورت ہے گرین لاؤگ ڈاؤن کریں گے تو اس علاقے کی آلودگی دوسری ذرا پا جائے گی ہمارا خیال ہے گرین لاؤگ ڈاؤن زیادہ موصل نہیں ہوگا سموک تدارف کے حوالے سے درخواست پر سمات نے جسٹس چاہید کریم کے ریمارکس کہا موٹر سائیکل رکشوں کے حوالے سے پالیسی بنانے کی ضرورت ہے گزشتہ سال ہم نے سموک کے حوالے سے کئی اقدامات کیے تھے سمات نے ایڈی کی جانب سے لاہور کے انکوائری ریپورٹ جمع سمات آئندہ ہفتے تک ملتبی آتیا صدیقی کی صحتیابی اور وطن واپس لانے سے متعلق ڈاکٹر فوزیا صدیقی کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کور نے زینب جنجوہ ایڈوکیڈ کو دونوں پارٹیوں کا فوکل پرسن مقرر کر دیا عدالہ نے کیس کی سمات نومبر کے آخر تک ملتبی کر دی جسٹس سردار اجاز صاحب خان نے کیس کی سمات کی سن حکومت کا کاموما رکشہ ڈرائیورز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ وزیر اطلاعات شرجیل انام ایمن نے سن اسامنی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا حکومت کی جانب سے چنگچے رکشوں پر پابندی آئید ہے عدالتی سٹے آرڈر کی وجہ سے چنگچے رکشے چل رہے ہیں کم عمر بچے گاڑیاں چلا رہے ہیں اس کے ذمہ دار بھی والدین ہیں کراچی میں ہر دکان کے باہر تجاوزات قائم ہیں ہم خود اپنے ہاتھ سے شہر کو تباہ کر رہے ہیں انکم ٹیکس گوشواروں کی تعداد 51 لاکھ 52 ہزار سے تجاوز کر گئی گزشتہ سال کے نسبت ریٹرن فائلرز کی تعداد 22 لاکھ 61 ہزار کا اضافہ ٹیکس ریٹرن کے ساتھ 130 عرب روپے سے زائد ٹیکس بھی جمع ہوا ترجمان ایف بی آر موسیقی